السلام علیکم، آج ہم بنا رہے ہیں آلو گورس گورس ہم نے بوائل کر لیا ہے لسندرک ہم نے کوٹ کے رکھ لیا ہے پیاز ہم نے فرائے کرنے رکھ دیئے دو پیاز میں نے لیا ہے سلائٹس ٹوئی وی اور انہیں ہم گولڈن کرنا ہے بلکل لائٹ گولڈن کرنا ہے پیاز ہماری گولڈن ہو گئی اب ہم اس میں رائیں گے لسندرک پیسٹ اور ہم نے دہی ایک پاؤ پورا پھیٹ لینا ہے اچھی طرح سے دہی پھٹ کر وہ ہم اس میں تماتروں کی جگل ڈالیں گے تو ایک پاؤ دہی کو اچھی طرح سے پھٹ کر رکھ لیں اب ہم دہی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے بھنائی کریں گے پیاز کے ساتھ اس کی بس بھوش ڈالوں گے اب بنائی کر کے اب ہم اس میں بی فیٹ کریں گے اب گوش کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہم بنائی کرتے رہیں گے تاکہ گوش میں سے ہیک نہیں آئے اب ہم اس میں بسی بھی مرچہ اٹ کریں گے ون اینڈ ہاف تیب سپون حلدی اٹ کریں گے ہاف تیب سپون ابھی ہم نے نمک ایڈ نہیں کیے اس میں نمک ہم جب آلو اور پانی اٹ کریں گے تب ڈالیں گے حضب زائقہ بس اب ہم اس میں پانی اور تین آلو میں ڈال رہی ہوں اس میں کٹ کر کے وہ اٹ کر کے ہمیں اس کو ہلکی آج پر پکنے دینا ہے آلو گلنے تک ٹوٹل دو گلاس پانی میں نے اس میں اٹ کی ہے اب اس کو ڈھک کر ہلکی آج پر آلو گلنے تک پکانے اچھا اب آپ دیکھیں آلو بکل گئے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچہ ہرا دھنیا ڈالے دم پر اور ڈھک کر اس کو 5 منٹ تک ہم نے پکایا ہے ہلکی آج پر اور اس کے بعد ہمارا سالن ریڈی ہے بلکل اس میں ہمارا شوربہ زیادہ رکھا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا شوربہ والا سالن بہت مزے کا بنتا ہے اور بھناہ پر گھوٹ سے زیادہ اچھا بنتا ہے کیونکہ روز میں رہ کے کھانوں کے لیے بہت اچھا ہے اور ڈائیجیسٹن کے لیے اچھا ہوتا ہے اور بہت مزے کا سالن بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مزے کا سالن بہت اچھا ہے مزے کا سالن بہت اچھا ہے مزے کا سالن بہت اچھا ہے مزے کا سالن